اسلام دوستو میرے نام شہدہ مرزا ہے میں کو دوستہ بیس سال سے مارکیٹنگ سے وابستہ ہوں سن دوزار پانچ میں میں نے مارکیٹنگ سٹارٹ کی اپنے کورسز آن لین سیل کرنا شروع کیے اور اس کے بعد دوزار دس میں امریکہ کے اندر میں نے کئی برینڈز کے لیے مارکیٹنگ کی جب پی بی سی آئی گوگل کی پلیٹ فرم کے اسمال کیا فیس بک کی پلیٹ فرم کے اسمال کیا ویڈ لاز کی میڈسن سیل کی اور کئی گیجٹس آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کس طرح سے یہ چیزیں بیچنی ہیں تو چلیں انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر دوستو آج کا جو لیکچر ہے وہ بہت زبردست ہے آپ اگر جانتے ہوں کہ کوویڈ نائنٹین کے اندر کئی لوگوں کے کاربار پاکستان میں متاثر ہوئے لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جن کے کاربار متاثر نہیں ہوئے بلکہ ان کے زیادہ بہتر ہوئے تو یہ کیوں بہتر ہوئے جن لوگوں نے بھی آنین کچھ نہ کچھ سیل کرنا شروع کیا چاہیے فیلانسنگ کرنے شروع کی چاہیے کچھ پرادر سیل کرنے شروع کی تو ایسے لوگوں کے کاربار بہتر انداز سے چلے کیونکہ ایک خاص رجحان تھا جو کہ بھڑ گیا کوویڈ نائنٹین کے آگاز کے ساتھ ہی یہ خالی پاکستان میں نہیں تھا یہ پوری دنیا کے اندر تھا آج کا جو لیکچر ہے اس موضوع پہ ہے کہ آپ نے اگر آج کوئی آنین وزن سٹارٹ کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے کئی کام کرنے انتہائی سہان ہے بس ہمیں سمجھنے لگتی اگر کوئی بندہ آپ کو اچھے انداز سے سمجھا پائے تو شاید یہ دو سے تین لیکچر کے اندر پاسپل تھا تو میں آپ کو آج سکھاؤں گا کہ کیسے آپ نے فیس بک کے اوپر چیزیں بیچنا سٹارٹ کرنا ہے میں آپ کو چھوٹی سی اگزمپل سے سٹارٹ کروں گا کہ آپ اس کو سمجھ سکیں کہ میرے چھوٹے بھائی دونوں بھائی تھے ایک بڑے کالج میں تھے ایک اس کے ایم ڈی تھے اور ایک اس کے پرنسپل تھے ان کی جابز بڑی بہترین تھیں لیکن متاثر ہو گئیں کوویڈ نائنٹین میں تو میں نے اسی دوران میں ان کو کہا کہ ایمجنس کے طور پر کام کیجئے آپ زلدی سے کوئی کام شروع کیجئے کوئی چیز بیچنا شروع کیجئے وہ کہتے ہیں ہم کس طرح سے کوئی سکل لرن کریں گے اس کو سیل کریں گے میں نے کہا کچھ سکلز ایسے ہیں جو آپ دو چار پانچ دنوں میں سکل لرن کر کے تو پیسے کماس کرتے ہیں ایسے ایک مثال موجود ہے میں یہاں پہ دکھاتا ہوں مثال جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایک پنجیری جو کہ عام دھروں میں بنتی ہے پنجیری آپ دیکھیں کہ لوگوں کو لگتا ہے اس میں پوٹینشل نہیں تھا سردیوں میں اکثر لوگ بناتے ہیں اس کو دماغ کی طاقت کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں جو خواتین جن کے بچے ہوتے ہیں خواتین بھی اس کو طاقت کے لیے خاتی ہیں گھر میں اس کے اندر مقزیات ہوتے ہیں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں تو ایسی چیزیں جو ہے سیل کرنا ممکن ہے آپ دیکھیں یہ پنجیری تھی جو سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے یہ پنجیری ہے اور پنجیری ہم نے گھر میں بنا کے اس کے اندر بہتر کالٹی والی چیزیں ڈال کے اس کی اچھے انداز سے پیکنگ کر کے اس کو نیٹ پہ بیچنا شروع کیا لیکن یقین کیے جگہ یہ ایک ہفتے کا پروسستہ سارا ایک ہفتے کے اندر ہم نے اس کے جو ساری لیبل سے پرنٹ کیے ایک ہفتے کے اندر ہم نے اس کا سارا سمان لا کے چھوٹے پہ ماننے پر اس کو گھر میں بنا کے پہلے سیل کرنا شروع کیا بعد میں اس کو سکیل کرنا پھر ہم نے ممکن بنایا تو یہ پنجیری جو تھی کیا تھی پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے دو جو سو بھی ہیں جیسے پنجاب ہے اور جیسے سندھ ہے اس میں لوگ پہلے سے بناتے ہیں اس کو کھاتے ہیں یہاں پہ اس کی سیل ہماری ہوئی لیکن کے پی کے اندر ہماری دعا دار سیل ہوئی آپ جو چیز بھی بیچنا چاہتے ہیں وہ چیز کہیں نہ کہیں اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چیز یہاں پہ بیچنا مشکل ہے یا لوگ اس کو نہیں چاہیں گے تو کوئی اور دوسرا علاقہ اس کا موجود ہے اس پنجیری کے حوالے سے جب بھائیوں سے میں نے بات کی وہ کہتے ہیں لوگ تو اسے بنا کے کھاتے ہیں تو پھر ہم کیوں کریں پہلی بات یہ ہے کہ جب انٹرنیٹ جو ہے آج ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اس کے ہر گھر میں استعمال بڑھتا ہی جا رہا ہے اس کا دوسرا ہے کہ جو سائیڈ فیٹ یہ ہے اس کا پاسٹی فیٹ لیں آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ لوگ سست ہو رہے ہیں اگر وہ لوگ کو چیز بائے کرنا کہیں باہر جا کے بائے کرنا جانتے بھی تھے اگر وہ لوگ چیز بنانا جانتے بھی تھے تب بھی وہ چاہتے ہیں کہ چلیں بنی بنائی چیز ہمیں مل جائے دوسری بات یہ تھی کئی ایسے علاقے جہاں پہ یہ چیز نہیں ہے یہ چیز نہیں بنتی تو وہاں پہ سیل کر سکتے ہیں ہر چیز کی خاص مارکٹ ہے میرے دوست ہیں ان کی موٹر سائیکلز ہیں تو وہ یہاں پہ پنجاب میں تو نہیں چل رہی میں نے کہا آپ کہاں پہ سیل کر دیں کہتے ہیں اس کی مارکٹ بھی ڈیفرنٹ ہے سندھ کے درون کے علاقے ہیں یا پھر کے بھی کے ہے وہاں سیل ہوتی ہے آپ دوستو کچھ بھی بیچنا چاہتے ہوں گے اسے بیچنا پاسبل ہے میں آپ کو دکھاؤں کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں اس کوویڈ نائنٹین کے دوران میں ہم نے کس کس طرح سے کون کون سے چھوٹے وینچر سٹارٹ کیے جن سے پیسے کمانے شروع کیے سب سے پہلے تو یہ پنجیری تھی پنجیری کا ہمارا یہ پیج ہے نیوٹر پاور کے نام سے یہ پیج ایک جسٹ ہم نے بنایا اس پیج پہ کونٹینڈ لگایا ہم نے چیزیں تیار کر لی تیار کرنے کے بعد اس کا ایڈ چلایا فیس بک بوسٹ جو آپ کے اکثر پوسٹوں کے نیچے نظر آتی ہے جب آپ پیج پہ پوسٹ لگاتے ہیں تو اس کے نیچے بوسٹ کا بٹن نظر آتا ہے یہ بوسٹ کا بٹن آپ کے لیے پیسے کمانے کے دروازے کیسے کھولتا ہے ہم اس کورس میں انشاءاللہ سیکھیں گے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ پیج تھا اس کا اس طرح سے پورا ایک پیج بنا کہ ہم نے اس کے اندر اس کا برینڈنگ کی یہاں پہ اس کا بینر لگایا باقی اس کے لوگوز لگایا یا باقی ساری چیزیں جو اس کے لوازماتیں پورے کیے پورے کرنے کے بعد یہ تھا اس کا ہم نے ایڈ چلانا شروع کیا اس کے بھی ایڈ پہلے چلے تھے تو میں دکھاؤں ہمارے کچھ ایڈ جو پہلے چل چکے ہیں تو ان کے اوپر بھی دیکھیں سترہ ہزار نو سو کتیس لوگ پہنچے تھے اور اس میں انگیج جو ہوئے تھے لوگ گیارہ سو بیز تھے تو پنزیری کا مسئلہ یہ تھا یہ ایک فورسزن کام نہیں ہے یہ سردیوں میں چلتی ہے اور کے پی کے میں تقریباً پانچ سے چھ ماہ چلتی ہے پنجاب میں اگر کہیں گے تو دو سے تین ماہ تو اس کے اگر دیکھیں کمپین کیسے تھی تو کمپین میں میں نیچے داگ دکھاتا ہوں وہ والا ایڈ جس کو ہم نے یہاں پہ شروع کیا جب اس کو یہ ایڈ چلایا تھا اس کا یہ والا ایڈ پنجیری آپ کو سستی پڑتی ہے آپ اس کی پیکنگ کرتے ہیں ایسے علاقوں میں سیل کرتے ہیں آن لائن جن علاقوں میں چیز دستیاب نہیں تھی پنجیری کا سیزن چلا گیا ہم نے دوسرے وینچے سٹارٹ کیا جو کہ گلو میکس کے نام سے ہے گلو میکس کریم تھی یہ کریم بھی ہم نے بنائی بنا کے اس کریم کو ہم نے سیل کرنا شکر کیا اس پیج پہ گلو میکس اب ہمارے کئی اسٹورنٹس جو ہیں کاسمیٹس کے اندر کام کر رہے ہیں یا سپلیمنٹس کے اندر کام کر رہے ہیں کئی اور چیزیں ہیں جو کچن کی گیجٹس ہیں ان کے اندر بھی کام کرتے ہیں تو یہاں سے جیسے وہ پیج بناتے ہیں اس کے اوپر اپنی برینڈنگ کر کے باقی ساری چیزیں لگاتے ہیں اس پہ اور ایڈ چلاتے ہیں ان کو دی ویری فرس ڈی ان کو آرڈرز آنے شروع ہوتے ہیں آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھئے کہ ہمارے ایک سٹورنٹس تھے ہم ان کو کہہ رہے تھے آپ ڈرئیے مت جو ڈھار گیا وہ مر گیا ہم نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کوئی چیز فائنلائز کیجئے جو آپ نے سیل کرنی ہے انہوں نے خیر ایک سمارٹ واز تھی اس کے دو پیس بائی کیے صرف دو پیس یہ بائی کیے اور ساتھ میں ایڈ چلا کے انہوں نے کوشش کی کہ اس سے میں بیچوں انہوں نے کہا کہ نہیں بکے گی سمارٹ واز تو چلیں میں کوشش کروں گا تین چار پانچ دنوں میں سیل کر دوں گا اور دوسرا خوف یہ تھا شاید یہ میں بیچ نہ پاؤں تو پھر کم سے کم میرا نقصان ہو دو سمارٹ واز بائی کرنے کا ہوا یہ کہ ویری فرس ڈی ان کی سمارٹ وازی سیل ہوگی نیکس ڈی وہ پانچ لے کے آئے تو پانچ کی پانچ سیل ہوگی آج کے دور میں جب فیس بک یہاں پہ ہے جب گوگل یہاں پہ ہے جب یوٹیوب آپ کے پاس ہے یہاں پہ چیزیں بیچنا بہت آسان ہے آپ چند ایک چیزیں بس اس کی نوٹ کر لیں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ اس کو سیل کرنا بہت آسان ہے کریم کے اندر ہم نے یہی کام کیا بلکل سیم کریم کی پیکنگ کی اس کے سٹکنز پرنٹ ہوائے اس کی مارکٹ سے ملتی شالل مارکٹ سے ایک اس کی جو ڈبی ہے ملتی ہے ہم نے کافی ساری تعداد ملی کریم کو پیک کیا سٹکر لگائے ان کو سیل کرنا شروع کیا آپ جانتے ہیں یہ کام جی ہے پچاس ہزار یا اس سے کم پیسوں میں سٹارٹ کرنا ممکن ہے اور جانتے ہیں کہ اس کے اندر پیسہ کتنے ہیں پنجیری کا جب کام ہم نے کیا تو پہلے ہی ماہ میں سترہ ہزار صرف لگایا اور اس کے بعد دو لاکھ روپے کی ایوری چلنا شروع ہوگی جو پرافٹ تھا سترہ ہزار کی رقم بڑی تیزی کے ساتھ واپس آتی ہے اور جاتی ہے مارکٹنگ میں تو آپ اسے پیسے کماتے ہیں یہاں پہ ہم خیر سیف لی کہتے ہیں پچاس ہزار کام از کم کریں اس سے انشاءاللہ آپ اس کو سٹارٹ کر لیں گے اور پیسے کمائیں گے یہ پہلا لیکچہ تھا جس میں بتایا گیا کہ آپ نے اگر کام کرنا ہے فیس بک کے اوپر تو آپ کو دو اگزمپلز دکھائی گئی ہیں کہ آپ نے اس انداز سے کام کرنا ہے اگلے لیکچہ کا ویٹ کیجئے جہاں پہ ہم دیکھیں گے کیسے آپ نے پیج کرنا ہے کس طرح کی چیزیں آپ کو چاہیے اور کس کس طرح سے آپ اس کا پورا سسٹم بلڈ کریں گے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچہ میں اللہ حافظ